اچھا فرینڈز بہت سارے لوگ جو ہے وہ روم رینڈ کے رلیٹڈ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو روم رینڈ کے رلیٹڈ کو ڈسکسن کرنا چاہوں گا کیونکہ اینڈ پہ یاد نہیں رہتی اکثر اوقات تو ویلوگ ہمارا اینڈ ہو چکا ہوتا ہے اچھا فرینڈز بدقسمتی سے ہماری مری کے اندر جو روم رینڈ ہے وہ فکس نہیں ہے اگر یہ فکس ہونا تو پھر ہمارے جو مہمان آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہم سے ڈس ہرٹ ہو کے نہ جائیں اور نہ کبھی کسی قسم کا کوئی بائیکارٹ ہو یہ ہر ٹائم فکس اگر ہو تو سردیوں میں بے شک چلیں ان کا جو سیزن ہے اس میں یہ تھوڑا بڑا بے شک لیں لیکن وہ ہونا فکس چاہیے تاکہ ہر ٹورسٹ کے لیے فکس برابر ہو تو ایسا اگر ہو تو کافی اچھا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے تو لگ رہے ایسا ہو جائے جیسا کہ آپ کسی بھی ٹورسٹ پوائنٹ پہ دیکھ لیں بار یورپینز کنٹریز آپ وزیٹ کر لیں اس کے علاوہ اور بہت ساری کنٹریز آپ وزیٹ کر لیں تو وہاں پہ جو رینٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہو جائے تو کافی اچھا ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے کچھ تھوڑے بہت یہاں کی مری کے ہوتیلز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ریویو کی ہیں میں اپنے چینل پہ آپ لوگ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہم نے ہوتیلز آپ کے ساتھ ریویو کیا تھے اس میں الخالق ہوتل جو تھا وہ ہمارے جاننے والے تھے اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ ہمارا کوئی بھی یوٹیوب سے آتا تھا تو ہم وہاں پہ ان کو ٹھہراتے تھے کیونکہ ہم ان سے زد کر کے بھی روم رینٹ جو ہے وہ کم کروا سکتے تھے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان کا جو سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ان کا ختم ہو چک ہے اب الخالق ہوتل میں کوئی اور آ چک ہے وہ ہمارا جاننے والا نہیں ہے تو اب ہم الخالق ہوتل کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی ریایت وغیرہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اب ہمارے جاننے والے وہاں نہیں رہے وہاں پہ اب جو ہے کسی اور نے وہ ہوتل لے لیا ہے الخالق ہوتل تو آپ کو اگر چاہئے یا اگر آپ اس کا وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ویڈیوز تو اپلوڈڈ ہیں لیکن کوئی جاننے والا نہیں ہے اس ہوتل میں ہمارا اور فرنز یہ ہمارے مار روڈ کا کینٹ ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ درہ گرینری ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت مناظر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ اور بہت تھنڈا ہے اس ایریا میں بہت تھنڈا ایریا ہے یہ اور یہ جو ہیں مار روڈ کی کچھ پرانی پکچرز وغیرہ ہیں جو آپ کے ساتھ کافی دفعہ میں نے شیئر کی لیکن آج نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ دوب ہے تو میں جل سے جل آگے تھنڈ ایریا میں جانا چاہوں گا اچھا فرنز قسم سے بہت سکون ہے اس ایریا میں نہ سردی اور نہ گرمی ایسا ویدر تو ہمیں جنت الفردوس میں ہی مل سکتا ہے لیکن الحمدللہ یہاں پہ بھی اللہ تعالی ہمیں ایسا ویدر پروائیڈ کر رہے ہیں نہ سردی فیل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ نہ گرمی فیل ہو رہی ہے بہت اچھا ویدر ہے اور اس کے انٹ ایریا کا تو ہمیں جیسے یہاں پہ بہت زیادہ درخت ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر جگہ پہ اسی طرح درخت لگانے چاہیے جو کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوشگوار ہو سکے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مجھے یہ پودے وغیرہ درخت ویرہ لگانے کا شوق تو بہت ہے لیکن جگہ نہیں ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں جگہ لیں گے فیوچر میں اور اچھے سے ہم اپنا ایک باغ بنائیں گے جس میں فروٹس کے جو درخت ہیں وہ لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ میرا شوق ہے اس پہ کبھی ورک ضرور کریں گے اب ہم چلتے ہیں جی پیو چوک میں اور وہاں پہ ڈیٹیل میں جا کے ڈسکیشن کرتے ہیں اچھا فرینز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ویدر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے کلاود بھی آئے ہیں اور دوب بھی ہے یعنی بہت اچھا ویدر ہے لیکن ٹورسٹ ہمیں کچھ اتنے دیکھنے کو نہیں مل رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روم رینٹ جو ہے وہ آج کم ہونے والا ہے اور جس ٹائم پہ آج کا آپ کا حبصورت سا ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے وہ میں ٹائم آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ نوٹ کر لیں پھر آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ کیا ٹائم ہے اس ٹائم پہ یہ ٹائم چل رہا ہے فرینز اس کے علاوہ اس جگہ کا میں کمپلیٹ ویو آپ کو دینا چاہوں گا اس کو ون فائف کے آفیس کے قریب یہاں کے لوگ جو ہیں فارا چوک اس جگہ کا نام رکھا ہوئے یہاں کے مقامی لوگوں نے اور یہ جگہ جو ہے شام کے ٹائم یہاں پہ کافی رش کراؤڈ ہوتا ہے ان بنچز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ابھی آپ کو رش کراؤڈ اس لیے بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ ہمارے جو آئے ہوئے ہیں مہمان جنہیں ٹورسٹ کھا جاتا ہے وہ مری سے باہر موو کر کے گیم ہیں ٹریول کر کے گیم ہیں مری کے اردگر جو ہماری چیر لیفٹ کیبل کار لیفٹ جو لگتی ہیں وہاں پہ انجوائی کرتے ہیں اس کے علاوہ یوبیا پتریاتا والی سائٹ پہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ لوگ بھی آتے ہو تو پہلے آپ یوبیا پتریاتا والی سائٹ پہ گھومنے کی کوشش کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اثر کے ٹائم سے یوبیا کے لیے یہاں کے لیے یوبیا سے واپس مری کے لیے گاڑی اگر ڈونے تو آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ وہاں سے اثر کے بعد وہاں سے ٹرانسپورٹ سسٹم وغیرہ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے اس لیے ٹورسٹ وغیرہ جو ہیں وہ پہلے ان چیزوں کو انجوائی کرتے ہیں پھر یہاں پہ آکے مار روڈ پہ کیونکہ وہ ایک دور علاقہ ہے گاؤں ہیں جبکہ یہ ہمارا مری جو ہے یہ ایک شہر ہے تو بڑی خوبصورت خوبصورت ہماری مری میں بھی کیبل کار لفٹیں ہیں چیئر لفٹیں ہیں تو انجوائی کیا کریں انشاءاللہ آج کا ویدر بھی بہت خوبصورت ہے بھی چلتے ہیں آپ کا السلام علیکم ٹو آل اف یو فرینڈز ویلکم ٹو دس چینل فرینڈز میں امید کرتا چلوں ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈز میں امید کرتا چلوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا فرینڈز آپ نے پورے کے پورے مار روڈ کا وزیٹ کیا آپ کو مار روڈ پر رشک راوڈ کے سیچویشن وغیرہ کا تو خوب اندازہ ہو چکا ہوگا آج کا ویدر جو کہ بہت خوبصورت ہے آپ کو پتا ہے کہ لازٹ ٹیم کل کے ویلوگ میں میں نے آپ سے چیز کافی شیئر کی کہ مری کا جو ویدر چل رہا ہے وہ ایک ہفتے سے تقریبا لگا تار روزانہ یقین کریں کل میں نے ایک سرٹر بھی لگائی وی تھی اور ایک جیکٹ بھی لگائی وی تھی لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے اگر وہ ویلوگ دیکھا ہو تو اس میں مجھے بڑی سردی فیل ہو رہی تھی بائیک ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اچھا فرینڈز موٹو ویلوگنگ کی طرف آہستہ آہستہ ہمارا چینل جا رہا ہے کل کی وہ پہلی ویڈیو تھی تو آئندہ آئندہ انشاءاللہ ہم اس اپنے چینل پہ موٹو ویلوگنگ بھی سٹارٹ کریں گے میرے پاس الحمدلہ اچھا کیمرا بھی پڑھا ہوا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے یوٹیوب چینل بھی ہے اور آپ جیسے لوگوں کا پیار بھی ہے انشاءاللہ اس چینل پہ موٹو ویلوگنگ بھی اگر آپ کا اچھا فیڈ بیک ہوا تو ضرور انشاءاللہ کریں گے اچھا فیڈ بیک آپ لازمی دیا کریں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کو ہی دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرینز آج میں بہت خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدر بہت اچھا ہو چکا ہے اس فردی سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے آپ تو ایک گرم علاقے کے اندر موجود ہیں میری زیادہ تر جو یوٹیوب آڈینس ہے وہ ایک گرم علاقے سے ہی تعلق رکھتی ہے یہاں مری جو تھنڈا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے اور بھی تھنڈے علاقے ہیں وہاں سے جو ہماری آڈینس ہے وہ کم ہی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ تو مجھے عجیب سمجھ رہے ہوگے کہ اتنے گرم علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ مجھے عجیب سمجھ رہے ہوگے کہ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ موسم جو ہے وہ گرم ہمارے لیے صحیح ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کل سے پیچھے یہ جو ریسنٹلی پانچ سے چھے بارشیں ہوئی ہیں ان میں بلکل ہم ڈسٹراب ہو کے رہ گئے تھے گر میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ بار بارش میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں نکلنے ہوتا یونیورسٹی بہت مشکل سے آتے تھے کل تو کل یا پرسنو آئی تھی پرسنو میں اپنا بائک بھی گر چھوڑ کے پھر دوبارہ لوکل گاڑی میں آئے تھا کیونکہ بہت تیز بارش سٹارٹ ہو چکی تھی تو بارش میں بائک چلانا پھر آپ کو پتہ ہے ذرا ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ مری کا موسم زرا سی بس بارش ہو جائے تو بہت ہی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت اچھی دوب نکلی ہوئی ہے اور میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں ایک شرد میں گوم رہا ہوں اور بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے یعنی آج کا موسم بہت خوبصورت ہمیں مری والے لوگوں کو فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو میں بھی تھنڈا ویڈر جو ہے وہ اچھا فیل ہوتا ہو اور اس کے لئے فرینڈز لیکن وہ جو بائی کارٹ والا سین تھا مری کے ساتھ پتہ نہیں بائی کارٹ چل رہا تھا یا اینڈ آف سیزن چل رہا تھا اس ٹائم پہ جسٹ خموشی ہوتی تھی یہاں پہ میں اکیلہ کھڑاؤ کے ویڈیو شوٹ کر رہا تھا ایسا سین تو نہیں ہے لیکن رش کراؤٹ کم ہونے کی وجہ سے ان دنوں مال روڈ کے اوپر روم رنٹ جو ہے وہ بالکل مناسب چل رہا ہے تین ہزار پہ انتی سو میں آپ کو آسانی سے روم مل سکتا ہے لیکن اب آگے ویکنڈ بھی آنے والا ہے ویکنڈ پہ میں بھی ہائی ہو سکتا ہے لیکن آج کل کی ڈیٹ میں جو روم رنٹ ہے وہ مناسب چل رہا ہے مال روڈ کے اوپر اور اس کے لئے یہ میں اپنی بیک سائیڈ پہ آج کا آپ کو خوبصورت ویڈر دکھانا چاہوں گا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے لئے فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لائف بہت فاسٹ ہے زندگی بہت فاسٹ ہے یہ پچھلے دنوں ہی آپ نے مجھ سے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ میٹ ٹمز اینڈ ہو چکے ہیں تو کچھ تھوڑے ہی دن گزریں لیکن آج پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو فائنل ہیں وہ سٹارٹ ہونے آلیں تو زندگی بہت کم ہے یار ہمیں آخرت کی بھی تیاری زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے پتہ ہی نہیں چلا دیکھیں تو ہمارے میٹس گزر گئے اور فائنل آگئے پریپیشن کو اتنے خاص تو نہیں ہے پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ہماری عید بھی میٹ ٹمز میں ہی گز گئی تھی لیکن ہم تو روزانہ کی بیس پہ میٹ ٹمز کی تیاری کرتے ہوئے وہاں سے ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ ویلوگز جو ہیں اور روزانہ کی بیس پہ اچھے سے اچھا ویلوگز شیئر کرتے رہیں تو اب تو یہ منڈے سے ہمارے فائنل سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس دفعہ عید پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ برپور ویلوگز شیئر ہوتے رہیں گے کیونکہ عید پہ ہم فری ہوں گے عید پہ فری ہوں گے پہلے تو یہ تھا کہ میٹس چل رہے تھے تو ان کی پریپیشن میں سارا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا تھا لیکن اس دفعہ انشاءاللہ فائنل میں فائنل جو ہیں وہ عید سے پہلے ہی ہمارے کلیئر ہو جائیں گے فرینز یہ تھا آج کا ویلوگ مجھے امید ہے کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک سی نیکس اپیسوڈ میں اچھے سٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ